چلو دوستو شروع کرتے ہیں انمول وفار بہت ہی ساندار سٹوری ہے دوستو ایک منٹ تک تھوڑا سا ساؤنٹ ایڈزیسٹ ہوگا پھر صحیح آواز آئے گی دوستو چلو شروع کرتے ہیں پھر چتر سے یہ پتہ لگ رہا ہے بہت اچھی کانی ہے یہ روگ سیا پر پڑے مہگ گڑ کے راجے کے راجہ مہگ سنگھ سے پردان منتری ہیرا سنگھ کہہ رہا تھا کیا بات ہے مہارات راتری کے اس سمیں داس کی کیسے آف سکتا ہے محسوس ہوئی پریوتر میں راجہ مہگ سنگھ نے اسے ایک پتر پکڑا دیا اسے پڑیے پردان منتری ہیرا سنگھ نے کھول کر اس پتر کو پڑا راجہ مہگ سنگھ ہم نے ایک گمبیر پرسن پر باتشت کرنے کے لیے اپنے دینر سر تاسپاس کے سبی راجاؤں کو اپنے راجہ دنگگڑ میں پرنیمہ کے دن آمتریت کیا ہے آپ کو بھی پرنیمہ کے دن دھنگگڑ پوچھنا ہے مہاراتے سے مہامین مہاراجہ دھنگگڑ دیگ ویجے سنگھ مہارات آپ تو ان دنوں بیمار چل رہے ہیں پھر کیسے دھنگگڑ جا پائیں گے اسی سمسیہ کو حل کرنے کے لیے تو میں نے اس سمیت میں یہاں بلایا ہے آگیا دیجئے مہارات مجھے کیا کرنا ہے پردان منتری یہ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اب جب مہارات دیگ ویجے سنگھ اپنے ادین ستھ راجاؤ کو دھنگگڑ میں بلواتے ہیں تو انہیں نیچ آتے ہوئے بھی دھنگگڑ جانا پڑتا ہے اور مہارات دیگ ویجے سنگھ کے اگلے آدیس تک سبھی راجاؤ کو دھنگگڑ میں رکنا پڑتا ہے میرا سواستہ ان دنوں ٹھیک نہیں ہے اس لئے میرے ستان پر تم دھنگگڑ چلے جاؤ جاتے سمیں مہارات دیگ ویجے سنگھ کو بیٹ میں دینے کے لئے بہو ملے اپار ساتھ لے جانا نے بھولنا جو آگیا مہارات ایسا ہی ہوگا میں کل ہی دھنگگڑ کے لئے پرستان کر دوں گا اگلے دن پر آتے پردان منتری ایرا سنگھ نے دھنگگڑ کے لئے پرستان کر دیا جب وہ دھنگگڑ پہنچا تو انہیں راجاؤ کی باتی اسے بھی راج کی اتھیتھی گرہ میں ٹھہرا دیا گیا کل پورنی ماں ہے کل مہاراج کا ویشیج دربار لگے گا اس ویشیج دربار میں ہی مہاراجہ انہیں راجاؤں سے بھیٹ کریں گے ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو اگلے دن مہاراجہ دیگ ویجے سنگھ کا آدھیس دربار لگا پرتیک راجہ باری باری سے مہاراج دیگ ویجے سنگھ کو اپنا اپار دے کر ہوئے انہیں پرنام کر ششتہ چار کا پرثم چرن پورا کرنے لگے مہاراج میں پائلگڑ کا راجہ دھرمس ہوں میری اور سہت تجھ بیٹ سویکار کیجئے سب سینط میں ہیرا سنگھ کی باری آئی اس کی ویش بھوسہ دیکھتے ہی مہاراجہ دیگ ویجے سنگھ کی بہت ٹیڑی ہو گئی تم کسی دیش کے راجہ تو نہیں لگتے آپ نے ٹھیک پیچانا مہاراج مہاراج پھر تم کون ہو مہاراج میرا نام ہیرا سنگھ ہے میں مہگڑ راجہ کا پردھان منتری ہوں میرے مہاراج مہگڑ سنگھ نے مجھے اپنا پرتینیدی بنا کر آپ کے پاس بیجا ہے یہ سنتے دیگ ویجے سنگھ کے من میں کرود کا ابلتا ہوا ساگر لہرہ اٹھا پر کسی طرح اپنے من کے بھاؤں پر کابو پاتا ہوا وہیرا سنگھ سے بولا تمہارے مہاراج نے تمہیں اپنا پرتینیدی بنا کر یہاں بیجا تو ہے پر ہمارا کاریہ تم سے صدھ نہیں ہو پائے گا تم یہی ہمارے وقت راجہ میں رکھ کر اپنے مہاراج کو سجد کرو گے سگری سوے آ کر مجھ سے ملے مہمین آپ کا عدیس سیر ماتھے پر سیر ماتھے پر ہمارے مہاراج ان دنوں ہم کچھ نہیں سننا چاہتے تم سے جوک آ گیا تم کیلے اس کا پالن کرو جب تمہارے مہاراج یہاں آئیں گے تب ہی امون کے آتھوں سے بیٹ سویکار کریں گے انہی تھا نہیں کریں گے جو آ گیا مہمین راج کیا تھی تھی گرہ میں دربار سے لوٹ کر ایرا سنگھ نے راجہ مہک سنگھ کے نام ایک پتر لکھا مہک گڑ پہنچ ایک ہرکارے نے وہ پتر راجہ مہک سنگھ کو دیا مہاراج آپ کے دھنک گڑ نیا جانے سے مہاراج دگویجہ سنگھ اسپرسن ہے اس لئے آپ راج ویہ سیوچیت اور صدیہ لے کر سگر یہاں آ جائے پر سیدھے دھنک گڑ نے آ کر دھنک گڑ سے پانچ ملدور گلاب پور گاؤ میں آ کر آپ رک جائیے اور تب تک وہاں رکے رہیے جب تک میں سوے آپ کے پاس کوئی دوسری خبر نہیں بھیجو پردان منتری ہیرا سنگھ پتر پڑ کر راجہ مہک سنگھ سوچ میں پڑ گئے پردان منتری جی نے مجھے دھنک گڑ نیا پہنچ کر گلاب پور گاؤ میں کیوں رک جانے کو کہا صحیح اس میں کوئی بھیج شپا ہوا ہے اپسارے تو راج ویت سے اچھی تو اس دیا لی راجہ مہک سنگھ اسی سمیں گلاب پور گاؤ کیوں روانہ ہو گیا جب ایک گلاب پور پہنچا گاؤں واشیوں مہک گڑ کے راجہ ہماری تبیت ان دنوں کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لئے ہم آپ کے گاؤں میں رک کر کچھ دن اسرام کرنا چاہتے ہیں یہ تو ہمارے لئے بڑے سو باغ کی بات ہے گاؤں کے پردان کے یہاں راجہ مہک سنگھ کے ٹھہرنے کا پربند کر دیا گیا ادھر دھنک گڑ میں یہ بات ہمارے ہردے میں سول کی طرح چوب رہے کہ ہمارے نیمترین کو راجہ مہک سنگھ نے سویکار نے کر اپنے ستھان پر اپنے پردان مطری کو یہاں کیوں بیجا ہے تین چار دن پچھاتے ایک دن مہاراجہ دگویج سنگھ راج کی اتھتھی گرہ میں ٹھہرے سبھی راجاؤں کے ساتھ اپنے نگر کے بھرمن پر نکلا پردان مطری عیرہ سنگھ بھی اسی کافلے میں سامل تھا مارگ میں کسائی بیڑ کی کھال اتار رہا تھا دیگویج سنگھ نے بڑے دھیان سے اس کسائی کی اور دیکھا پھر اس نے آت چلتے ایرہ سنگھ سے کہا میں نے تمہیں آدھیس دیا تھا کہ تم سگری اپنے مہاراج کو دھنک گڑ میں بلواؤ گے کیا تم نے انہیں دھنک گڑ میں بلواؤ گے کیا تم نے انہیں اس آسے کی سچنا بھیجوائی ہاں مہاراج میں نے ان کے پاس خبر بھیج دیا وہ سگری آپ کی سوا میں اپستیت ہوں گے انہیں سگری ہماری سوا میں اپستیت ہوں گے اب اس سے مہمہمہ میں سگری اپستیت ہوں گے کسائی کی اور دیکھ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے مہاراج دیگویج سنگھ کی بہت چڑی ہوئی ہے راج کی اتیتی گیرہ میں پہنچ کر انہیں پونچ کر سگری ارہہ سنگھ نے ایک پتر لکھا سنو مہاراج میک سنگھ ان دنوں سمیپ کے گلابپور گاہ میں ٹھیرے ہوئے تم یہ پتر ان تک موچھا آؤ جو آ گیا ہیرا سنگھ کا پتر ملتے راجہ مہک سنگھ گلاب پور سے اپنے راجہ کی اور لوٹ پڑا پردان مطری ہیرا سنگھ بہت ہی بودھی مان ویکتی ہے ان کی بودھی مانی پر مجھے پورا بروسہ ہے مجھے گلاب پور بلائے اور اس پرکار واپس مہگگڑ بھیجنے کا نیرنے ہیرا سنگھ نے نشطہ کینی ویشیش سنوں میں لیا ہوگا ایک سبتہ اور بیت گاہ ایک دن جب دیگویجے سنگھ اپنے دین سبی راجاؤں کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھا تھا اس نے ہیرا سنگھ سے کہا ہیرا سنگھ جی تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنے مہراج کے پاس کوئی پاس میری آگیا بیجی ہے وہ ابھی تک ہمارے دربار میں اپستیت نہیں ہوئے ہیں سما کرے مہمی میں نے آپ کی آگیا اپنے مہراج کے پاس نہیں بیجی نہیں بیجی کیوں نہیں بیجی مہمی میں مہاراج میں اس کا اتر آپ کو اسی سمیں دے سکتا ہوں پر اتر دینے سے پورو آپ سے ایک وچن چاہتا ہوں کیسا وچن مہمی میں آپ یہ وچن دیکھ کہ میری بات سننے پر آپ میرے سوامی مہاراج مہیکسنگ کے ویروت کوئی کارے وائی نہیں کریں گے ٹھیک ہے تم جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہو نیڈر ہو کر کہو میں تمہیں وچن دیتا ہوں کہ میں راجہ مہیکسنگ کے ویروت کسی پرکار کی کارے وائی نہیں کروں گا تو سنیے مہمی میں نے آپ کا عدیس پا کر اپنے مہاراج کو پتر میں لکھ دیا تھا کہ وہ دھنگگڑ آ جائے وہ آ بھی گئے تھے آ گئے تھے لیکن کہاں دھنگگڑ میں تو ہم نے انہیں نہیں دیکھا مہمی وہ دھنگگڑ میں نہیں اپیتو دھنگگڑ کے دھنگگڑ سے پانچ میل دل گلراب پور گاو میں آ کر ٹھہرے ہوئے تھے لیکن کیوں ہم نے تو انہیں دھنگگڑ میں بلا تھا مہمی میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ ہمارے مہاراج سے اس پرسن ہیں اس لئے میں نے انہیں دھنگگڑ آنے سے روک دیا تھا لیکن تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میں تمہارے راجہ سے اتدک پرسن ہوں میں نے گلاب پور تھی ان کے پاس خبر بھی جوا دی تھی کہ وہ سگری واپس مہگڑ لوٹ جائے اور دھنگگڑ آنے کا نام بھی نہیں لے مہمی سادہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن جب آپ نگر بھرمن پر ہم لوگوں کے ساتھ نکلے تھے تو راستے میں کسائی اپنی بھیڑ کی کھال اتار رہا تھا ہاں میں یہاں چھترا یاد ہے مہمی اس کی اور دیکھنے کے پساتی آپ کو میرے سوامی کا سمرن ہوا تھا اس سے میں نے یہاں نمان لگا کہ جو ویہوار کسائی اپنی بھیڑ کے ساتھ کر رہا ہے وہی ویہوار آپ میرے مہاراج کے ساتھ کرنے کے لئے بیچین ہیں بس اسی دن میں نے مہاراج کے پاس گلاپور خبر بھیج دی کیوئے یہاں سے مہگڑ لوٹ جائے اور بھول کر بھی دھنگگڑ نہیں آئے یہ سندگ ویجے سنگھ سوچ میں پڑ گیا یہ بات سچے کہ اس دن کسائی کو دیکھنے کے پسات میرے من میں راجہ مہمی سنگھ کے ساتھ ویہوار کرنے کا بھاوتپن اٹھا تھا نشت سے ایرا سنگھ اتنت کساغر بدھی کا سوامی ہے تب ہی تو اس نے سکسمتہ سے اس سمیں میرے من کی بات پڑ لی اسے سوچ میں پڑا دیکھ مامی سچ بات یہ بھی ہے کہ جس سمیں آپ کا یہاں آنے کا نمتر پتر مہارے مہاراج کے پاس گیا تھا اس سمیں وہ گمبی روپ سے بیمار تھے اس لئے انہوں نے اپنے ستھان پر یہاں مجھے آپ کی سیوہ میں بھیج دیا ایسا انہوں نے جان بجھ کر نہیں اپیتو پرستی تھی وس کیا تھا ایسا کر کے ان کا اپنی مہاراج کو سما کرنے کا کداپی نہیں تھا مامی اپنے مہاراج کا پکس میں نے آپ کے سموک رکھ دیا ہے اب یہاں آپ کے اوپر ہے کہ آپ انہوں نے زندید کریں یا ماپ کر دیں ایرا جی تمہارے مہاراج کو سما کرنے کا وچن تو ہم پہلے تمہیں دے چکے ہیں پر ہاں ان کے ستھان پر ہم تمہیں دنڈ دیں گے مجھے آپ مجھے دنڈ دیں گے ماہیں ہاں ایرا جیب ہم تمہیں دنڈ دیں گے اور وہدن یعے کی اماز اور اسی سمجھ سے تمہیں اپنا پردھان منتری نکت کرتے ہیں یعے آپ کیا کہہ رہے مہمین جی میں اس یوگے کہاں ہوں ہیرہ سنگھ جی ہم تمہاری یوگتہ کی سیما جان چکے ہیں تم میں یہ دبوت بھی سیستہ ہے کہ تم کسی بھی منوسوں کے منو بھاو کو پڑھ کر اس کے دل کا حال جان لیتے ہو اس دن کسائی کو دیکھ کر مارے من میں اس سے ہی تمہارے مہراج کے پرتی انساء کا بھاو اپزا تھا اس سمجھ جی تمہارے مہراج دھنگ گھڑ آ جاتے تو ہم نسچہ ہی انہیں موت کی سزا سناتے ہیرہ سنگھ جی تم میں وہاں الیکشن پرتیبہ ہے جو ورلو میں دیکھنے کو ملتی ہے مہا مہمین آپ میری آف سکتہ سے زیادہ پرسنسہ کر رہے ہیں تب مہراج دیگویجہ سنگھ نے دربار میں اپس تھی سبی رازہوں سے کہا جانتے آپ سبی کو اس بار میں نے دھنگ گھڑ کیوں بلایا تھا نہیں مہمین آپ کے بتائے بینہ ہم بلا کیسے جان سکتے تھے ہم تو جب سے دھنگ گھڑ آئے ہیں تب سے آپ کے درسنوں کا لاب اور آپ کے آتھیتہ ستکار کا لاب اٹھا رہے ہیں تو سنیا سے دو مہا پورو ہمارے پردھانمتری کالکٹ کا کاسمک ندن ہو گیا تب سے پردھانمتری کا پدھ رکت پڑا ہوا ہے ہم پردھانمتری پدھ کسی شوگب پاتھر کو سوپنا چاہتے تھے اس لئے ہم نے آپ سبی کو دھنگ گھڑ میں بلوا تھا آپ لوگوں سے ہم اس وصہ میں کچھ سلام اسویرہ کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیں پردھانمتری پدھ کے لئے پربل ویوک داویدار ہیرا سنگھ جی مل گئے ہیں ہم انہیں اپنا پردھانمتری بنانے کے دوست نہ کر چکے اس لئے آپ سبی لوگ چاہے تو آج ہی اپنے راجے کو واپس لوٹ سکتے ہیں جو آگیا مہمین دربار کی سماپتی پر ہیرا سنگھ جی آئیے آج سے تم پردھانمتری محل میں رہو گے جو آگیا مہمین پردھانمتری محل میں پہنچ ہیرا سنگھ سوچنے لگا سرسواتی ماں کی کرپا سے میں اتنے اچھے پد پر پہنچا ہوں ایدھر جب مہاراج دیگویجہ سنگھ اپنے محل میں پہنچے سونا ہے مہاراج نے کسی کو اپنا نیا پردھانمتری نکت کیا ہے ہاں مہارانی پربام نے مہگڑ کے پردھانمتری ہیرا سنگھ کو اس پد پر نکت کیا ہے وہ بہتی پہنی دستی کا سوامی وہ بہتی بودھی مان ہے ایسا مہاراج ایک بات پوچھوں ایسا مہاراج ایک بات پوچھوں ہیرا سنگھ جی کو پردھانمتری پد سوپنے سے پہلے آپ نے ان کی بودھی مانی کی کوئی پرکشہ لے نہیں مہارانی ایسا کوئی پرکشہ تو ہم نے ہیرا سنگھ کی نہیں لی تب میں یہی کہوں گا کہ آپ نے بڑی جلدبازی میں پردھانمتری پد کے لئے ہیرا سنگھ کا چین کیا ہے اس پد پر نکت کرنے سے پہلے آپ کو کم سے کم ایک بار تو ان کی بودھی کی پرکشہ لے لینی چاہیے تھی مہارانی ہیرا ایک شوگ پتر ہے اس کی یوگتہ کو ہم اچھی طرح جان گئے ہیں بس اس لئے ہم نے اس کی کوئی پرکشہ نہیں لی لگتا ہے مہارانی کو ہیرا سنگھ کی بودھی مانی پر آو سکتا سے ادھیک بروسہ ہو گیا ہے اس میں کوئی سکنی ہے مہارانی مہارانی یہ دی آگیا دے تو ایک بات کہوں کہو مہارانی مہارانی میں نوین یک پردانمتری ہیرا سنگھ کی بودھی مانی کی پرکشہ لےنا چاہتی وہ ہمیں سویکار ہے ہم ابھی پردانمتری ہیرا سنگھ کو یہاں بلواتے ہیں سیوک سگر ہیرا سنگھ کو راج محل میں بلالا پردانمتری ہیرا سنگھ جی ہماری مہارانی آپ کی بودھی کی پرکشہ لےنا چاہتی ہیں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے اعتراض کیسا مہم یہ تو میرا سوباغ ہے جو مہارانی جی نے مجھے شیوگہ سمجھا ہیرا سنگھ جی بودھی کی پرکشہ دیتے سے میں بس ایک بات کا کھال رکھنا ہماری مہارانی پرباہ بھی بہت ویدوسی ہے ان کے پرتیک پرسن کا بڑے سوچ ویچار کے پرسات ہی جواب دینا ورنہ پرکشہ میں انو ترین ہو جاؤ گے جی مہمہیں میں اس بات کا کھال رکھوں گا تت پرسات مہارانی جی آدیش دیجئے میں کس پرکار بودھی کی پرکشہ دوں یا سن مہارانی پرباہ نے تھال پر رکھے کپڑے کوٹا پردھان مطری جی یہ تینوں مرتی ایک چطور کاریگر دوارہ بنائے گئے ہیں تینوں مرتی ایک سمان سندر اور ایک جیسے ہی آکار پرکار کی ہے آپ کو ان مرتیوں کو دیکھ کر کیول یہ بتانا کہ ان میں سے کون سی مرتی سروتن کون سی مدن کون سی نیمن کوٹی کی ہے مہارانی پرباہ کا کتھن سن مہارانی جی نے بڑائی ویچ اتر پرسن کیا تینوں مرتی ایک سمان سندر ہے اس کے سمبت میں یہ نیڑن لینا بہت ہی کٹھین ہے کہ ان میں کون سروتن کون مدن اور کون سی نیمن کوٹی کی ہے لیکن جب مہارانی نے مجھ سے ان مرتیوں کے ویچے میں یہ پرسن پوچھایا تو وہ سہی اس میں کوئی نہ کوئی سار ضروری چھپا ہوگا نیرہ سنگھ نے مرتیوں کو بھلی باتی دیکھ کر مہارانی پرباہ سے کہا مہارانی جی یدی آ گیا دے تو ان مرتیوں کو آج میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں ان مرتیوں کے ویچے میں ادھن کرنے کے ساتھ میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں کون سروتن کون مدن اور کون سی نیمن کوٹی کی ہے نیرہ سنگھ ان مرتیوں کو اپنے محل میں لے آیا ان تینوں کی کرموار سریشتہ کے ویچے میں کس پرکار گیاد کروں اگلے دن جب تینوں مرتیوں کو لے کر راج محل میں پہنچا کیوں پردانمتری جی کیا آپ یہ گیاد کر سکے کہ ان مرتیوں میں کون سروتن کون مدن اور کون نیمن کوٹی کی ہے ہاں مہارانی جی میں نے ان مرتیوں کا نکشن کر کے جان لیا ہے کہ ان میں کون سی مرتیوں کس کوٹی کی ہے تب ایرہ سنگھ نے تینوں مرتیوں کو الگ الگ کرم سے تین چوکیوں پر رکھا مہارانی جی پہلی چوکی پر رکھی مرتی سروتن دوسری چوکی پر رکھی مرتی مدن ویت تیسری چوکی پر رکھی مرتی نیمن کوٹی کی ہے پردانمتری جی آپ کا اتنا کہنا ہی پریابت نہیں ہے جب تک آپ اپنے کتھن کو صدنے کریں ہم آپ کی بات کو کیسے مان لے مہارانی جی میں نے کب کہا کہ آپ میرے کتھن ماتر سے میری بات کو ٹھیک مان لے میں ابھی آپ کے سامنے اپنے کتھن کی ستتہ کو صد کر رہا ہوں تب ایرہ سنگھ نے جیب میں رکھا ایک پتلا سا تار نکالا اور اسے پہلی مرتی کے کان میں ڈالا تار تو سارا کا سارا مرتی کے اندر چلا گیا اس کے بعد جب ایرہ سنگھ نے دوسری مرتی کے کان میں تار ڈالا اس کے تو دوسرے کان سے تار باہر نکل گیا تت پچھا جب ایرہ سنگھ نے تیسری مرتی کے کان میں تار ڈالا ارے تار تو اس مرتی کے موہ سے بھار آ گیا ایرہ سنگھ کا ایک کریا کلپ تیک مہارانی دیگ ویجزہ سنگھ نے وشمشت ہوتے ہوئے پردان منتری جی میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا وشمشت ہوتے ہوئے میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا کہ مرتیوں کے کان میں تار ڈالنے سے آپ کیسے اشد کریں گے کہ پہلی مرتی سروعتم دوسری مردم اور تیسری نیمن کوٹی کی ہے مام ہی میں اس بات کا ریسے سپسٹ کیے دے رہا ہوں سنیے پہلی مرتی کے کان میں میں نے تار ڈالا جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مرتی کے بھیتری رہ گیا باہر نہیں نکلا اس سے میں اس نام پر پہنچا کہ استری بات کو سننے کے پسات اپنے پیٹ میں رکھ لیتی ہے باہر پرکٹ نہیں کرتی ہے وہ اتنم کوٹی کی استری ہوتی ہے اس لئے میں نے پرثم مرتی کو سروعتم کہا اس کے اوپریت جب میں نے دوسری مرتی کے کان میں تار ڈالا تو وہ دوسرے کان سے ہو کر باہر نکل گیا اس سے میں اس پرینام پر پہنچا کہ جو استری بات کو ایک کان سے سننے کے دوسرے کان سے باہر نکال دیتی ہے وہ مدھم کوٹی کی ہوتی ہے تب میں نے تیسری مرتی کے کان میں تار ڈالا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تار اس کے موہ سے ہو کر باہر نکل گیا اس سے میں نے یہنیس کرس نکالا کہ جو استری بات کو سنن کر سروعتر اسے موہ سے پھیلاتی رہتی ہے وہیں نیمن کوٹی کی ہوتی ہے اپنی بات پوری کر عیرہ سنگھ نے مہارانی پرواہ کی اور دیکھا بتائیے مہارانی جی میں نے مرتیوں کا صحیح ریلیکشن کیا یا گلت کیا ہے پردھان مطری جی آپ نے بڑی سوزبوز اور بدھی مانی سے مرتیوں کی جانچ کی ہے میں آپ کے اتر سے سنتوشت ہوں آپ پریقشاہ میں اترین ہوئے اب ہمیں وشواس ہو گیا کہ مہارانی جی پردھان مطری کے پد پر سویگے ویکتی کو انیوکت کیا ہے دنیواد مہارانی جی پریقشاہ دیون دونوں سویدالے ہیرہ سنگھ جب وہاں سے چلا گیا مہاراج ہیرہ سنگھ کے روپ میں آپ نے صحیح ایرے کا چناؤ کیا ہیرہ سنگھ نام کا ہیرانی اپیتو بودھی کا بھی ہیرہ ہے ہم نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا مہارانی کی ہیرہ سنگھ بہتی پینی دستی کا سوامی بہتی بودھی مان ہے کتنی سکسمتہ سے اس نے تینوں مرتیوں کا اولوکن کر انہیں صحیح تینوں کوٹیوں میں بھیوقت کر دیا اگلے دن جب مہاراجہ دیگویجہ سنگھ کا دربار لگا ہیرہ سنگھ جی دو ماہ سے پردانمتری جی کا اسثان رکھ پڑھا وہاں آئیے اسثان پر بیٹھ کر پردانمتری جی پد کو سشوبیت کیجئے جو آگیا مہامی تت پس سات پردانمتری ہیرہ سنگھ جی دھنگگڑ کی پرتھا کے انصار دربار میں آنے والے آج کے سبی جگڑوں کا فیصلہ آپ ہی کریں گے جی مہامی تب ہی چار یوکوں نے ایک یوکتی کے ساتھ دربار میں پرویش کیا مہاراج میں نیائے چاہیے میں نیائے چاہیے تم لوگوں کی کیا سمسجہ ہے تب ان چاروں یوکوں میں سے ایک یوک بولا مہاراج ہم چاروں یوکوں میں سے ایک یوکوں میں سے میں بڑھائی کا پتر ایک درجی کا پتر ایک برہمن کا پتر ہے اور ایک سنار کا پتر ہم چاروں ابھی واحد ہیں ہم چاروں اپنے اپنے گھروں سے اچیت نوکری کی خوز میں نکلے تھے کل رات کو ہم چاروں کی ملاقات اپنے راجہ کے بہار آپ کے راجہ کے بہار ایک باغ میں ہوئی اس باغ میں ہم چاروں راتری بٹانے کے عدیسے سے رکے تھے آپس میں جان پہچان بتانے کے عدیسے سے میں نے باقی تینوں یوکوں سے کہا بھائیوں آج کی رات جب ہمیں ساتھ ساتھ اس باغ میں بٹانی ہے تو تو نے آپس میں ایک دوسرے کا پریچپ راپ کر لے میرا نام دھننج ہے میں بڑھائی کا پتر ہوں میں لکڑی کی بڑی سندر سندر مرتیاں بنانے کی کلا میں سیدست ہوں میرا نام چارودت ہے میں برامن کا پتر ہوں میں کسی بھی بے جان وستو میں پران ڈالنے کی کلا جانتا ہوں بھائیوں میرا نام حری ورما ہے میں سنار کا پتر ہوں میں بہو ملہ آبوشن بنانے میں پارانگت ہوں پارانگت ہوں میرا نام دھنک ہے میں درجی پتر ہوں میں بیس کمتی بستروں کا نرمان بڑی سگرتہ سکر ڈالتا ہوں بھائیو اس سمیں ہم چاروں اپنے اپنے گھروں سے دور انجان راجوں میں کہیں ایسا نہیں ہو ہم چاروں سوتے رہے اور کوئی ہماری چیزیں اٹھا لے جائے اس لئے رات کو باری باری سے جا کر ہمیں پیرا دینا چاہیے تم ٹھیک کہہ رہے ہو دننجے بھائی تب ٹھیک آپ تینوں سو جاؤ پہلے پیرا میں دوں گا تب باقی تینوں یوک سو گئے اور میں ان کے سمیں پی بیٹھ کر پیرا دینے لگا میں بھی تین دن کا تھکا ہوا تھا اس لئے سگری میری آنکھوں میں بھی نیند برنے لگی کھالی بیٹھے بیٹھے تو مجھے نیند گیر لے گی سمیں کاٹنے کے لئے کیوں نے اوزاروں سے لکڑی کی کوئی وستو بنا ڈالوں میں نے تھیلے میں رکھے آری وصولہ اور دوسرے اوزار نکالے اور سمیں پی پڑے ایک بڑے سے لکڑی کے ٹھکڑے کو اوزار سے تراشنے میں جھوٹ گیا ڈیڑھ دو گھنٹے کے کڑی مہنت کے پر ساتھ میں نے ایک سندر پتلی بنا ڈالے تت پر ساتھ میں نے درجی یوک دھنک کو جگا مطر اب تمہاری باری اب تمہیں جا کر پیرا دینا ہوگا ٹھیک اب تمہاراں کرو تب نگرانی کا کاریا دھنک کو میں بھی سو گیا تب دھنک کی دستی میرے دوارہ بنائی پتلی پر پڑی ارے کتنی سندر پتلی ہے پر بینا کپڑوں کے اس کی کیا سوبا بس پھر کہتا دھنک نے اپنے جولے سے سوئی داگا اور کپڑا نکالا اور پتلی کا ناپ لے کر اس کے کپڑے سننے میں جھوٹ گیا سیگری دھنک نے پتلی کے وستر بنا کر اسے پینا دیئے ہاں پتلی ٹھیک لگ رہی ہے تب سنار پتر حریب ورما کو جگا کر دھنک سو گیا ارے یہ لکڑی کی پتلی کہاں سے آگئی پہلے تو یہ یہاں نہیں تھی خیر مجھے اس سے کیا پر بینا گہنوں کے اس کی سندرتہ دوری ہے یہ وچار من میں آتے ہری ورما پتلی کے لیے گہرے گہنے بنانے کے کاریے میں جھوٹ گیا تت پساز اپنے دوارہ بنا سارے گہنے اس نے پتلی کو پینا دیئے تب اس نے برامن پتر چارودت کو جگا کر میتر جا کر پیرا دینے کہ اب تمہاری بار یہ ٹھیک ہے جب عریب ورما سو گیا تو برامن یوک چارودت کی دستی پتلی پر پڑی کیسی سجی پتلی ہے میں چاہوں تو اس میں پران ڈال سکتا ہوں آخر گرو جی دوارہ سکھائی ویدہ کب کام آئے گی صبح اونے والی تھی چلے چارودت نے دیر کرنا ٹھیک نے سمجھا سب سے پہلوس نے پتلی کے چارو اور ایک دھیرا کھیچا پھر اس پر جلد چھڑک کر منتر بولنے شروع کیے اوم کاشٹ پرتیما پرنام مان بھاو اس منتروں چار کرتے ہوئے آدھا گھنٹا ہی بیتا ہوگا کہ پتلی میں پران آگے پہلوس کی پلکے لیے پھر اٹھو پر موسکان آئیتت پسار نمسکار شریمان وہ میری کلا سفل ہوئی خر ارے مطر یہ پتلی سجیو کیسے ہو گئی چارودت اسے کچھ پوچھتا تب ہی میری نیند کھل گئی مطر جانتے ہو پہلے یہ بے جان پتلی تھی میں نے منتروں چارن کر کے اسے پرانوان بنایا ہے میں اس سے بیوا کروں گا چارودت تم نے یہ بھی سوچا کہ یہ آئی کہاں سے ہے ارے اسے میں نے رات کو بنایا تھا اس پر تمہارا نہیں میرا اک ہے نہیں اس پر میرا اک ہے ہم دونوں آپس میں جگڑے لگے ہمارے جگڑے کی آواز سندرجی پتر دھنک جاگ گیا کیا بات امیتروں کیوں جگڑ رہے ہو تب میں نے اور چارودت نے جگڑے کا کان دھنک کو بتا ساری بات جان کر وہی ہم سے بولا سچ تو یہ ہے کہ اس کا تن میں نے وستروں سے ڈکا تھا اس لئے اس سے ویوا کرنے کا اس لئے اگدار تم دونوں نے یہ پیتو میں ہوں تم مرک ہو تم اس سے کیسے ویوا کر سکتے ہو تب ہی تینوں آپس میں جگڑنے لگے جگڑے کی آواز سندھری برما کے نیند کھل گئی ہم سے جگڑے کا کان جان کر وہ ہم سے بولا تم لوگ ویر تھی آپس میں جگڑ رہے ہو میں نے اسے گہنے بنا کر پہنائے گہنے سب سے مہنگے ہوتے ہیں میرے رہتے تم لوگ بھلا اس سے کیسے ویوا کر سکتے ہو اس سے میں ویوا کروں گا لو ایک نئے اگدار اور آ گیا مہارا جب چاروں کا ویواد بڑھتا ہے گیا یوکتی ایک اور ورن ایک تب جگڑے کو آسانی سے نپٹانے ماں آپ کے پاس آئے اب آپ ہی ہمارا نیاک کیجئے کہ شیوکتی کے ساتھ ہم چاروں میں سے کس کا ویواہ ہو وہ تم لوگوں کا جگڑا تو بڑا ہی ویچیتر ہے یہ کہہ کر دگویجے سنگھ نے ایرا سنگھ کی اور دیکھا پر دھارہ منتری جی کیا آپ ان چاروں یوکوں کے جگڑوں کا نیاک کرنے کے لئے تیار ہیں جی مہموین تب ہم آپ کو ان یوکوں کے جگڑے کا نیاک کرنے کا آدیش دیتے ہیں تب ایرا سنگھ نے کچھ دیر تک سوچ ویچار کرنے کے پسا دننجا سے کہا دننجا سروپرثن کاسٹ کے پتلی کا نیرمان تم نے کیا اس لئے پتلی کے سوزک تم ہوئے جانتو کسی کنیا کے پروش سرجک کو کیا کہا جاتا ہے کسی کنیا کے سرجک کو اس کنیا کا پتا کہا جاتا ہے دننجا چنکی تمہارے دوارہ نیرمیت کاسٹ پرتیما میں پران پڑ چکے ہیں اس لئے ایسی ہستہ میں تم پرانوان ہوئے پرتیما کے پتا ہوئے نے جی پھر ایک پتا اپنی پتری کے ساتھ بیواغ کرنے کا دعویدار بھلا کیسے ہو سکتا ہے پردانمتری جی آپ ٹھیک کہہ رہے میں اپنا دعویدار واپس لیتا ہوں اور اب میں اس کنیا کا پتا کی ایسیس سے کنیا دان کروں گا تب ہیرا سنگھ نے چارودت سے پوچھا چارودت کسی بے جان وستو میں پران ڈالے والے کو ہم کیا کہتے ہیں جی ہم اسے بھگوان جی اسے ہم بھگوان کہتے ہیں ٹھیک کہا تم نے چارودت دوسرے سبدوں میں بھگوان کو بھی پتا سمان سمجھا جاتا ہے بولو ٹھیک ہے یا گلت جی آپ ٹھیک کہہ رہے پردانمتری جی پھر تم بھی اس یوتی کے پتا ہوئے تم نے بھی تو بھگوان کے سمان اس پتلی کے شریر میں پران ڈالے ہیں تم نے بھی تو بھگوان کے سمان اس پتلی کے شریر میں پران ڈالے ہیں مجھے سما کر دیئے پردانمتری جی اچی طرح دکھا کر آپ نے میری آنکھیں کھول دیئے ہیں اب بچے دو دعوے دار ہیرا سنگھ نے اب دھنک سے کہا دھنک جانتے ہو سادی میں دولن کے وستروں کا جوڑا لڑکی کا ماما لے کر آتا جی جانتا ہوں تم نے اس یوتی کو وستر پہنا ہے اس لئے تم اس کے ماما ہوئے تب ہیرا سنگھ نے دھنک وے چارو دچ سے کہا میری بات تو تم تینوں سمجھی گئے ہو فیصلہ سنار پتر حریورما کے پکس میں جاتا ہے ویوا میں کنیا کے لئے گہنے دولائی لاتا ہے اس لئے حریورما کے ساتھ ہی اس یوتی کا ویوا ہونا چاہیے ہمیں آپ کا فیصلہ سویکار ہے پردانمتری جی وے سب ہیرا سنگھ کے فیصلے سے سنتوست اور دربار سے چلے گئے تت پس ساتھ پردانمتری جی آپ نے تو بڑی سرالتا وے سوزبز کے ساتھ سارو یوکوں کے جھگڑے کا نمٹارہ کر دیا ہم آپ کی بودیمتہ کو دیکھ بہت پرسن ہوئے اس دن دربار میں آنے والے پرتیک جگڑے کا اوچیت روپ سے ہیرا سنگھ نے ہی نپٹارہ کیا اس پرکہ دیرے دیرے پورا ایک مہابیت گاہ ایک دن پردانمتری جی کیا بات آپ کچھ بوجھے بوجھے سے کیوں رہتے ہیں کیا آپ کو کوئی دکھ ہے نہیں مامی ایسی بات نہیں ہے پردانمتری جی ایسا کہہ کر آپ ہماری پارکھی نظروں کو دھوکھا دینے کی چیشتہ کر رہے ہیں نشطہ ہی کوئی دکھ آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے آپ کو اس دکھ کے بارے میں بتانا ہی ہوگا وہ مامی آپ نے تو یہ کہہ کر مجھے بڑی دوہیدہ میں ڈال دیا ہے پر اب جد کری ہو تو آپ کو بتانے پڑے گا مامی میں مہگڑ راجے کی چنطہ میں ان دنوں منی من گھولا جا رہا ہوں پردانمتری یہ کیا بات ہوئی پردانمتری آپ دھنگڑ کے اور چنطہ آپ مہگڑ کی کرتے ہیں سما کے جی مامی میرا جنم مہگڑ میں وہا ہے وہاں میری جنم بھومی ہے اس کے چنطہ کرنا میرے لئے سواب بھاویک ہے میں وہاں لوٹ جانا چاہتا ہوں مامی کیا کہا ہے سکھ بیوت چھوڑ کر تم مہگڑ لوٹ جانا چاہتا ہے لیکن کیوں کیا تمہیں یہاں کسی پرکار کی پریشانی ہے نئے مہاراج ایسے کوئی بات نہیں ہے دراصل بات یہ ہے کہ آپ سے زیادہ مہاراج مہیک سنگھ کو میری آو سکتا ہے اچھا وہے کیسے مہاراج مہیک سنگھ نے پردان مدری کے ساتھ ساتھ اپنا ویسے سلاکار بھی مجھے بنایا ہوا تھا وہ میری سلاکے بینا کوئی کاریاں نہیں کرتے میرے بینا انہیں وہاں اوچید سلاہ دینے والا اور کوئی نہیں ہے جبکہ یہاں آپ کو مہارانی پرباہ اوچید سلاہ دینے والی ہیں یہ تم کیا کہہ رہا ہے ایرا سنگھ جی مہارانی پرباہ ہمیں سلاہ دے گئی ہاں مہارانی پرباہ بہت ہی ویدوسی میں محلہ ہیں کس پرکاہ تین مرکیوں کے دوارہ انہوں نے میری پریقشہ لی ویسے پریقشہ کوئی ویدوسی محلہ ہی لے سکتی ہے راج اتکے لئے سمجھ میں پر آپ مہارانی جیسے سلاہ لے کر کاریاں کر سکتے ہیں اور اس وصہ میں تو آج تک امنے کبھی سوچا ہی نہیں تھا مہامی جن دنوں میں یہاں آیا تھا ان دنوں مہاراج مہیک سنگھ روک گرس تھے پتہ نہیں ان کے اب کیسی آلت ہوگی مہگڑنے جانے کیسی آلت میں ہوگا ایرا سنگھ جی تمہاری راشتے بکتی ہے سوامی بکتی دیکھ میں بہت خوش ہوں تمہیں تمہاری اچھا کے رود ہم نے تمہیں یہاں روک کر ٹھیک نہیں کیا ٹھیک نہیں کیا ہم تمہیں اپنی کیسے مکتی دیتے ہیں دنیواد مہامی دنگڑ کے پردانمتری پت سے ایرا سنگھ کو پدھمکت کروی دیگوی جی سنگھ نے ایرا سنگھ کو دنگڑ سے ویدا کیا ایرا سنگھ جی ہے مہاریوں سے تمہارے لئے کچھ اپار ہیں انہیں اپنے ساتھ لیتے جائیے جی مہامی اب ایرا سنگھ کا کافلہ مہگڑ کیوں اور بڑھ چلا جب ایرا مہگڑ پہنچا پردانمتری جی تم آگئے ہم تو کب سے تمہارے لوٹنے کی پرتکشہ کر رہے تھے مہاری میں مہگڑ کا پریندہ ہوئے ایک نے ایک دن مجھے اپنے گوشلے میں واپس لوٹنا ہی تھا تب ایرا سنگھ نے دنگڑ میں اپنے ساتھ گٹا سارا گٹنا کرم راجہ مہگڑ سنگھ کو وستار پرک بتا ساری بات جان ایرا سنگھ جی مجھے تم جیسے اپاتر پر گروہ ہے تم نے اپنے راجے کا نام موچا کیا ہے مہاری جب جرہ میرے ساتھ آئی آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں تب ایرا سنگھ اسے محل کے باہر لے گیا مہاری جی وے اپارہ جنہیں مہاری مہاری دیگویجے سنگھ نے مجھے بیٹھ میں دیا ہیں وہ جو آج تک دوسرے راجہ مہاری جو اسے بیٹھ پاتا رہا اس نے تمہیں بیٹھ میں اتنا کچھ دیا جی مہاری جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے تب تب یہ اپار تمہارے لئے بہت انمول ہے پردان مندری جی یہ انمول اپار میں راج اتکے لئے راج کوش میں جما کروانا چاہتا ہوں مہاری بھگوان کریں مہگڑ کا پرتیک ناغری آپ کے جیسا راستے بھگت ہو تب دنگویجے سنگھ کے دوارہ ملے انمول اپار ایرا سنگھ نے مہگڑ کے راج کوش میں جما کروا دیے محب دوستو اچھی لگے تو ضرور لائک سبسکرائب کرنا دوستو آپ کرتے نہیں دیکھتے ہو پڑتے ہو بھاگ جاتے ہو بہت کم لائک کرتے ہو اچھی لگتے ہیں لائک کریک کیا کرو آپ